لیکن میں رام جنم بھومی ٹرسٹ کے دورہ مجھے نمترن ملا ایسے چیف امام ہونے کے ناتے مجھے جانا وہاں جا کے تمام آئیت دیہ واسیوں نے میرا سواگت کیا سادو سنتوں نے محبت کا اظہار کیا استقبال کیا وہاں سے میں نے اپنا ایک پیغام جو کی پیغام محبت میں نے وہاں سے دیا یہ فتوہ جاری کل کیا ہے ویسے تو مجھے بائیس جنوری کی شام سے ہی تمام میرے نمبرز پر الگ لگ جگہوں سے مجھے دھمکیا آنے لگی میرے خلاف نفرت انگیز ماحول بنانے لگے ایک بندو ان کا یہ ہے کہ آپ پران پستیسٹہ میں کیوں گئے ہیں آپ چیف امام ہیں آپ کو جانے کا ادھکار ہی نہیں ہیں آپ اس لئے آپ پر کفر کا فتوہ جاری ہوتا ہے میں ان سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں پہلی بات تو یہ اسلامی دیش نہیں ہے یہ بھارت ہے یہ سناتن بھارت ہے اگر میں راست کے ساتھ دیش کے ساتھ اگر پریم کر رہا ہوں میرا یہ دوش ہے کہ میں اپنے دیش سے پریم کرتا ہوں میرا اس لئے بھروت کر رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ شاید ان کو پاکستان چلا جانا چاہیے دیکھیں میں رام جنم بھومی ٹرسٹ کے دوارہ مجھے نیمنٹرن ملا ایسے چیف امام ہونے کے ناتے مجھے جانا میں دو دن تک اس پر بہت وچار کرتا رہا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے چونکہ میرے لئے میرے زندگی کا یہ سب سے بڑا فیصلہ تھا میں نے پھر فیصلہ یہ لیا کہ مجھے جانا ہے آپ سے سوہرت کے لئے اپنے دیش کے لئے راست ہت میں یہ میں نے فیصلہ لیتے ہوئے میں آئید دیا چلا گیا وہاں جا کے تمام آئید دیہ واسیوں نے میرا سواگت کیا سادو سنتوں نے محبت کا اظہار کیا استقبال کیا وہاں سے میں نے اپنا ایک پیغام جو کی پیغام محبت میں نے وہاں سے دیا وہ پیغام محبت جو تھا میں نے اس میں کہا کی ہماری سب کی جاتیاں ضرور الگ ہو سکتی ہیں ہمارے پنت ضرور الگ ہو سکتے ہیں ہمارے عبادت کرنے کی طریقے پوجہ پدتی الگ ہو سکتی ہیں ہمارے سب کے دھرم ضرور الگ ہو سکتے ہیں لیکن ہمارا جو سب سے بڑا دھرم ہے انسان اور انسانیت کا ہے اور ہم بھارت میں رہتے ہیں ہم سب بھارتی ہیں آؤ ہم سب مل کر بھارت کو مضبوط کریں بھارتیتہ کو مضبوط کریں راست رسر وہ پری ہے یہ پیغام محبت جیسے ہی دیا دیش کے تمام سارے چینلوں پر تمام سوشل میڈیا پر یہ میرا وائرل ہو گیا وائرلوں کے بعد ان کو سب کوئی معلوم ہو گیا کہ امام صاحب چیف امام صاحب وہاں پہنچ گئے اور انہوں نے یہ فتوہ جاری کل کیا ہے ویسے تو مجھے بائیس جنوری کی شام سے ہی تمام میرے نمبر پر الگ لگ جگہوں سے مجھے دھنکیا آنے لگی میرے خلاف نفرت انگیز ماحول بنانے لگے میرے خلاف انہوں نے جو اب شب جو کہنے کے ہوتے ہیں وہ کہے تمام مجھے الگ لگ جگہوں کو مجھے میرے پریوار کو تمام بہت سارا برا بھلا کہا جانے لگا اسی بیچ میں کچھ فونز کال آئے جن کو میں نے ریکارڈ کر لیا ہے ان کے نمبرز جنہوں نے مجھے جانسے مارنے کے لیے مجھے بہت زیادہ تکلیف دینے کے لیے جو اس طرح کے فون آئے وہ بھی فون آئے مافی کے بھی فون آئے تو لاسٹ میں کل رات کوئی ایک فتوہ جاری ہوا ہے جن کا نام ہے مفتی صابر حسینی قاسمی جو شخص ایک انسٹیٹیوٹ چلاتے ہیں مفتیوں کا جن کا مفتی کلاسس کے نام سے ان کا چلتا ہے میں ان کو جانتا نہیں ہوں میری ان سے کوئی جانکاری نہیں ہے لیکن یہ سوشل میڈیا کے مادہم سے وہ تمام دیش بھر کے اماموں کے مادہم سے میرے پاس الگ لگ جگہوں سے فتوہ آنا شروع ہو گیا تھا چونکہ انہوں نے یہ اس میں میرا ایک نمبر ہے میرا موبائل کا نمبر انہوں نے اس میں یہ منشن کر دیا ہے اپنے فتوے کے اندر جس میں انہوں نے صاف طور پر میرا نمبر ظاہر کر کے تمام پورے دیش کے لوگوں کو میرا نمبر دے دیا اماموں کو دے دیا یہ فتوہ جاری کر دیا ان سے انہوں نے کہا ہے کہ یہ معافی مانگ لیں میرا بائیکارٹ کر رہا اور مجھ سے انہوں نے کہا ہے کہ آپ جو ہے استفادے ہیں ورنہ آپ اپنا انجام سوچ لیں اس میں انہوں نے چار بندو اس میں بنیادی ہیں چار بندو اس میں بنیادی ہیں ایک بندو ان کا یہ ہے کہ آپ پران پستیسٹہ میں کیوں گئے ہیں آپ چیف امام ہیں آپ کو جانے کا ادھکار ہی نہیں ہے آپ اس لئے آپ پر کفر کا فتوہ جاری ہوتا ہے دوسرا بندو انہوں نے یہ دیا ہے کہ آپ نے انسانیت کو دھرم سے اوپر کر دیا ہے یہ آپ کا گناہ ہے اس لئے آپ پر فتوہ جاری ہوتا ہے تیسرا گناہ یہ ہے کہ آپ نے دھرم سے اوپر اٹھ کر آپ نے کہا ہے کہ راست سرو پر ہی ہے دیش کو آپ نے اوپر بنا دیا ہے اس لئے آپ بھی اس فتوے کے لئے لحاظ سے آپ خارج ہو گئے لہذا اب آپ پر کفر کا فتوہ جاری کر دیا گیا ہے اور تمام الگ الگ جو اس کی سزائیں ہیں اس میں مقرر کر دی گئیں لیکن میں ان سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں پہلی بات تو یہ اسلامی دیش نہیں ہے یہ بھارت ہے یہ سناتن بھارت ہے اس بھارت میں ہمیشہ سے سر و دھرن سنبھاؤ کی بات ہے یہاں ایکتہ اکھنٹہ کی بات ہے انیکتہ میں ایکتہ کی بات ہے اگر ان کو میرے اس پیغام محبت سے تکلیف ہے میرا ویروت کر رہے ہیں تو ان کو مجھے لگتا ہے کہ اگر میں راست کے ساتھ دیش کے ساتھ اگر پریم کر رہا ہوں میرا یہ دوش ہے کہ میں اپنے دیش سے پریم کرتا ہوں میرا اس لیے ویروت کر رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ شاید ان کو پاکستان چلا جانا چاہیے اب وہ لوگ جو مجھ سے محبت کرتے ہیں جو دیش سے محبت کرتے ہیں وہ میرا سمرتھن کریں گے جو میرا میرے سے نفرت کر رہے ہیں میرے جانے پر مجھے لگتا ہے کہ شاید ان کو بھی پاکستان جانا چاہیے یہاں پر محبت کا پیغام ہم نے دیا ہے ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے راست مندر تھا ہم وہاں راست مندر پر گئی تھے اور ہم نے اپنا جو پیغام دیا ہم اس پیغام پر اٹھل ہیں ہم معافی مانگنے والے نہیں ہیں اور نہ ہی میں معافی مانگوں گا نہ ہی میں کس طرح کا استفاد ہوں گا اور جس طرح سے وہ جو چاہیں کر لیں ابھی انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم معاف کرنے والے نہیں ہیں تو میں بھی بتا دوں کہ میں آپ سے معافی مانگنے والا ہی نہیں ہوں چونکہ میں نے کوئی کام ایسا نہیں کیا جس سے کہ کوئی کسی کو تکلیف پہنچے میرا کا مقصد ہے اپنا دیش ہے دیش ہمیں دیتا ہے سب کچھ ہم بھی تو کچھ دینا سیکھیں یہ بھاؤ سب کے اندر آنا چاہیے راستے صرف اپنی ہے